بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو میر چینل امید کتیوں آپ سب بلکل خیئیت سے ہوں گی ہم بھی الحمدللہ بلکل آج ہم بنانے چاہے ہیں بہت ہی مزیدار اور بہت ہی آسان سی ریسپی سردیوں میں تو لازمی یہ ہر گھر میں بندنی چاہیے ہوتی ہے جن کے گھر میں بچے ہیں ان کو تو لازمی بچوں کو ایک دن میں دینی چاہیے ڈرائی فروٹ کے خجوری کے لڈو آپ چاہیں تو پلین بھی کھا سکتے ہیں آپ چاہیں تو کوکرنٹ بھی لگا کے کھا سکتے ہیں جیسے آپ کا دل کریں بس ایک کب دودھ کے ساتھ آپ یہ ایک لڈو کھائیں انہف نیوٹریشن آپ کے اندر جائے گا سب سے پہلے ہم سارے ڈرائی فروٹس لے لیں گے اور اس کو ہیتلی چاپ کر لیں گے ہم اس کو مشین میں چاپ نہیں کریں گے ہاتھ کی مزید سے کریں گے کیونکہ مشین میں پھر زیادہ ہو جاتا ہے اور ہمیں جانا تھوڑے سے کھڑے کھڑے سے بڑے بڑے سے سائز میں چاہیے تو بادام پرستہ کروٹ کا جو بھی آپ چاہیں لے لیں یہ خجوری ہیں ان کے بینے بیچ نکال لی ہیں یہ بہت ہی سوفٹ ہیں تازی خجوری سب سے پہلے تو ہم سارے ڈرائی فروٹس کو بلکل ہلکی آنچ کے پر ڈرائی روشٹ کر لیں گے جب تک ان کی بھینی بھینی سی خوش پونا آنے لگ جائے تقریباً پانچ منٹ کے اندر تو آپ کے چوتارے ڈرائی فروٹس ہیں اچھے سے روشٹ ہو جائیں گے آپ چاہیے تو آپ بغیر روشٹ کیے بھی نچ کو یوز کر سکتے ہیں لیکن روشٹ کرنے سے تو اس کا اروما کھاتے ہوئے ٹیسٹ آتے ہیں وہ بہت ہی مزیکہ ہوتا ہے اب ہم اس کو ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے تب تک یہ روم ٹمپرچر پر نہ آجے اب ہم نے بلینڈر میں خجوریں ڈال دیئے اور ہم اس کو بلینڈ کرنا سٹارٹ کریں گے اچھے طریقے سے خجور کو بلینڈ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر ایک ٹیبل سپون بھر کر پیسے میں چار مگس آپ چاہیں تو آپ سابت بغیار پیسے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن بچے کھاتے نہیں ہیں تو اس لئے پیسے میں ہوں تو پتہ بھی نہیں چلتے تھوڑا سا الائچی پاؤڈر درائی فروٹ اس طرح سے میں نے چھال نہیں ہے کیونکہ جو پیستے کا چھلکا ہوتا ہے یا خروٹ کے اندر چھلکا ہوتا ہے وہ جب موں میں آتا ہے تو اچھا نہیں لگتا تو آپ چاہیں تو اس کو وائٹ بھی کر سکتے ہیں اب ہم اس کو بلینڈ کر لیں گے اس پوائنٹ پہ ہم بلینڈر روک روک کے آہستہ آہستہ بلینڈ کریں گے کیونکہ ہم نے ڈائی فروٹ کو کمپلیٹی دور پہ چاپ نہیں کر دینا کھڑا کھڑا سا رکھنا ہے یہ دیکھیں سارا کچھ اچھے طریقے سے کمبائن ہو چکا ہے اب ہم ہاتھوں پہ بغیار گھی اور کچھ بھی گریس کیے بغیار لڈو بنا لیں گے میں نے تو بلکل بائٹ سائز کے بنایا جاتے چھوٹے 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 بڑے جیسے چاہیں بنا سکتے ہیں بنانے کے بعد آپ اس کو ایر ٹائٹ کنٹینر کے اینڈر ڈال کر ٹیبل کے اوپر یا شیلس کے اوپر رکھ سکتے ہیں فریج ملکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو آپ کا خراب ہو جائے گا اور یہ لانگ لاشٹنگ ہے تو آپ کے دو ہفتے تو آرام سے چلی جائیں گے اس سے پہلے ختم ہو جائیں گے لیکن اتنا ٹائم تو نکل جائے گا آرام سے تو ضرور ٹائے کیجئے گا اور میرے چینل کو میری ریسپیس کو اپنی فیملی فرنس کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا keep watching keep loving keep supporting اللہ حافظ